اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ افغانی شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی یہ میرے پاس پرینٹڈ کپڑا ہے بورٹر کے ساتھ اس پر بتاؤں گی میں آپ کو اس طرح کا اگر آپ کے پاس کپڑا ہو تو آپ اس طرح سے افغانی شلوار ایزی لی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے کپڑا فور فولڈ کر کے سیٹ کر دیا ہے یہ فور فولڈ کپڑا ہے اس طرح سے اس کی جو اپن سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ اور اپن والی سائیڈ اپنی سائیڈ پہ ہے اس چلوار کی جو ریڈی لیندھ ہے وہ 37 انچیز ہے یہ جو ہمارے پاس کپڑا ہے اس کی ٹوٹل لیندھ 38 انچیز ہے اس کے ہم اس طرح سے نیچے بورڈر سے انچیز ٹیپ کو رکھیں گے اس میں ٹو انچیز ہم نے نیچے سے پٹی لگانی ہے تو وہ ہم مائنس کریں گے اور ٹو پوائنٹ فائیو انچ اوپر ہمارا لاسٹک کے لیے آئے گا اب ہم نے یہاں سے اس طرح سے انچیز ٹیپ کو رکھنا ہے بورڈر سے اور ہم تھرٹی فائیو انچ پہ مارک لگا دیں گے اس طرح سے اوپر ہمارا 3 انچ کپڑا بچ گیا ہے اس میں ٹو پوائنٹ فائیو انچ ہم رہنے دیں گے اب ہم نے یہ ٹھرٹی فائیو پوائنٹ پہ مارک لگایا ہے وہاں پہ ہم اس طرح لائن کو سٹریٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ویسٹ سائز لینا ہے ویسٹ سائز آپ کا جو ہو اس کا فور پارٹ ہم لیں گے یہاں پہ میرا 9 انچ بن رہا ہے فور پارٹ اس میں 3 انچیز لوزن کے لیے آئیڈ کریں گے تو یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں ہوں ٹویلو انچیز اسی طرح ہم کروچ سائز لیں گے کروچ بھی جو ہم نے لاسٹک کی لائن لگائی ہے اس کے بعد ہم نے ٹویلو انچ پہ اس طرح مارک لگانا ہے اور اس لائن کو ہم سٹریٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہم 3 انچیز انکریز کر کے رکھیں گے کروچ کی شیپ کے لیے اور اس طرح لائن ڈروہ کریں گے اس کے بعد ہم نے کورنر سے 1.5 انچ پہ اس طرح سے سکیل رکھ کے ہم نے کروچ کا شیپ دے دینی ہے اس کے بعد ہم نے نیچے سے اس کی میرمنٹ کرنی ہے 2 انچے سے ہم نے نیچے سے پٹی لگانی ہے یہ جو ہمارے پاس یہ کپڑا بورڈر ایکسٹرا ہے اس کو ہم ایکوال کر کے کپڑے کو اور نیچے سے اس کو تھوڑا سا چھوڑ کے سلائی مارچن کے لیے باکی ہم اس کو ایکسٹرا جو کپڑا ہے ہمارا اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم نے نیچے سے اس کا میرمنٹ رکھنی ہے یہاں پہ ہم 7 انچ پہ اس کے ریڈی رکھوں گی اور ہم نے 6 انچز میں انکریز کر کے رکھنا ہے چونٹ کے لیے یہ ٹوٹل ہمارا 13 انچز ہو جائے گا 13 انچز پہ مارک لگائیں گے اب اس مارک کو ہم اوپر والے کروچ والے مارک کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے آپ اس میں شیپ پٹی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ کہ شیپ پٹی میں نے یوز کیا ہے نہ ہو تو آپ پھر انچز ٹیپ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو مارکنگ کی ہے اس پہ ہم یہ کٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے ہمارے کٹنگ ہو گئی ہے اوپر ہمارا 3 انچ کپڑا تھا ہافہ انچ ہم یہاں سے رموو کر دیں گے اب ہم نے کپڑے کو رونگ سائٹ کو بہر والی سائٹ پہ کرنا ہے اور رائٹ سائٹ کو اندر والی سائٹ پہ اور ہم سب سے پہلے کروچ کی سلائی لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے نیچے سے اس کے چونٹ بنانے ہیں سب سے پہلے ہم نے مشین پہ اس طرح سے کروچ پلی سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے کروچ کی سلائی لگا دی ہے اب ہم نے اس کے نیچے سے پانچے والی سائٹ پہ چونٹ بنانے ہیں اس طرح سے ہم دونوں سائٹ پانچوں پہ چونٹ بنانے ہیں اس میں ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہم چونٹ بنائیں گے تو جس سائٹ پہ ہمارے ایک پانچے کے چونٹ آ رہے ہیں دوسرے پانچے کے چونٹ ہمارے اس کے آمنی سامنے آئیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو میر کرتے جائیں گے چونٹ بناتے ہوئے ہم نے 14 انچز تک اس کو ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں میں 14 انچز میں رہ گیا ہے اس طرح سے ہم نے دوسری سائٹ کے بھی چونٹ بنا لینے ہیں یہ ہم نے دونوں سائٹ پہ اس کی اس طرح سے گیترنگ کر لی ہے اب ہم نے اس کے نیچے پٹی لگانی ہے اس کے لئے فیون پیپر میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو پیسٹ کیا ہے یہ 2 انچز اس کی ویتھ ہے اور اس کے لیندھ جو ہے وہ پانچے کے اکورڈنگ ہے 14 انچز ہے اس کی لیندھ یہ ایکسٹرک پرائس کے ساتھ ہے اس کو بعد میں ہم لگانے کے بعد اس کو کٹ کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے کپڑے کو اور اس کے اوپر اس طرح فیوجن پیپر کے اوپر سلائے لگاتے ہوئے ہم نے اس کو نیچے فولٹ کرنا ہے اور نیٹ کر لینا ہے دونوں پانچوں پہ اس طرح ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری نیچے کی پانچے کی پٹی جو آیا ہے بن کے ریڈی ہو جائے گی اس میں بس کیئر فول جب ہم چونٹ بنائیں گے تو یہ رہنا ہے کہ ایک دوسری کی طرف چونٹ آئیں اب ہم اس کو الٹا کریں گے اس طرح سے رونگ سائٹ پہ کر کے اس کے ہم نے بند کرنے کے لئے سلائے لگانی ہے پانچا میں یہاں پہ ریڈی جو ہے وہ سکس انچز رکھ رہی ہوں اور اس کو ہم اس کی سلائے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کی سلائے میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اوپر سے ہم نے اس کا الاسٹک لگانا ہے یہ میرے پر اس کا الاسٹک ہے اس کی ویٹ جو ہے وہ 1.5 انچز ہے اور اس کی لیندھ میں نے لی ہے 28 انچز اب ہم نے اس کے اوپر اس طرح کر کے اچھے طرح سے سلائے لگا دینی ہے اس کے بعد ہم اس الاسٹک کو اس کے اوپر کپڑے کے اوپر اس طرح سے ہم نے اس کو کپڑے کو پلٹ لینا ہے اور ہم لاسٹک کو اس طرح رکھیں گے اور کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے سلائے لگائیں گے میں سلائے لگا کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے لاسٹک لیا اس کے اوپر کو ہم نے اس طرح سے کروس کر کے اچھی طرح سے سلائے سلائے لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے شلوار لینی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح رکھ کے اور اوپر سلائے لگائیں گے اس طرح اندر رکھتے ہوئے ہم سیدھا کرتے ہوئے سلائے لگاتے جائیں گے اس میں آپ پہلے پٹی کو ریڈی کر کے اس کے اندر لاسٹک ڈال کے بھی سلائے لگا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بھی ایزی رہتا ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو لاسٹک کو ڈالنا ہے اب ہم اس کو کھینچیں گے اس طرح سے تاکہ ہماری جو کپڑا ہے وہ ایکول ہو جائے اب یہاں پہ ہماری کروچ کی سلائی ہے وہاں پہ اس طرح سے ہم پل لگا دیں گے اور اس کی کروچ کے دوسری سلائی سنٹر سے ہم اوپر والی سلائی لگانا شروع کریں گے اس طرح ہمارا جو کپڑا ہے وہ ایکول آئے گا لاسٹک پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لاسٹک لگا دیا ہے اب ہماری شروع ریڈی ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ